موسیقی ہم نے رکھا ہے تو آپ اپنا ٹی وی سکرین کو کھولیں پاکستانی کوئی بھی چینل لگائیں اور سیاسی شوب دوازی کے مناظر جو ہے وہ اپنے سیٹنگ روم میں انجوائے کرنا شروع کر دے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ علاوہ جو ہے وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پوری اکنومی کو ڈسٹرپ کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی بارہل اس موضوع کی تحت گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس موضوع مہمان شخصیت کا انتخاب کیا آپ کی شخصیت کسی دارف کی مہتاج دیں سینئر جنرلس جناب معصوم رزوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے آپ کے پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے معصوم صاحب یہ جو ہے وہ معاملات کل سے چل رہے ہیں پورا دن گزر گیا اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی مختلف حوالوں سے ہماری سیاسی جو اکابرین ان سے بات ہو رہی ہے مختلف جو صحافی ان سے بات ہو رہی ہے کوئی بھی تمام لوگوں کا متفقہ ایک ہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے اس کے کوئی اعزاز و مقاضد ہے نہیں سوائے اس کے کہ ملک کو ڈسٹرپ کیا جائے پوری پولیس کو اٹھا کر مہا پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تصویریں دے کر جلسے میں ساتھ چلا جائے کوئی اس کا عیم نظر نہیں آ رہا مقصد کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں شاید اگران و مقاضد تو واضح خود نوگی کبھی نہیں ہے جو کہ نیا صاحب بھی اتجاجی رہی ہے تو پہلے تو یہ ہے دیکھیں یہ ساتھ کی نیا کی واحد نکال ہے کہ سرکار جو ہے وہ اتجاجی رہی ہی نکال رہی ہے لیکن میرا قدر اگر اس بات کے نیا صاحب بھی واضح نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو شکایت کیسے ہیں سازشی اناثر کا کا حوالہ دیتے ہیں اس کے عدیشمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ کتی کا نام لینا نہیں چاہا ہے اور یہ کیوں نکال رہی ہے کیا ہو رہے ہیں وہ اپنی سن دکھانا چاہتے تھے عوامی طاقت کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے پرنڈی تکٹو کر دیا یا کیا یا نہیں کیا اس طرح متضاد رہے ہیں لیکن اب پرنڈی سے آج دوہ جو روان کی ہوئی ہے وہ تقریباً میں اب قاتلہ یہ ہندرڈ کلومیٹر پر آور کی سٹیٹ سے آکے بڑھلا ہے اور یہ مندرہ اور گوات اور ہوتاوہ گوجر خان تک بڑھ چکا ہے تو اب یہ سٹریٹ بہت زیادہ ہے شاید متوقع تو اب ایک آنا پچھتا ہے کہ اب لوگ زیادہ ساتھ نہیں ہیں پس گاڑیوں کا قاتلہ ہے جو یہاں سے باکتے ہی کے ساتھ ہوا ہو رہا ہے نہیں لوگ تو ہی نہیں ہیں باکتے سمجھیں گے جب ہندرڈ کلومیٹر کی اس پیش سے ٹل رہا ہے تو جائر ہے کہ جب تو تاک نہیں ہزکتے ہیں اپنے تو وہ تو بہت ڈاڑیوں کو چھوڑتے ہو لیتے ہیں تیزی کے ساتھ آگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ہے یہ کس مقام پر آیا ہے جہاں پر ہماری ریپورٹر جرنلسٹ بے نظیر مہندی سے ان کا موبائل چھینہ گیا ان کو دھکے دیا گئے گالیاں دی گئیں اور تشدد کا بھی ہم نے سنا کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور بھی کچھ صحافی ساتھ تھے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تصویر بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں جس میں وہ گاڑی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں یہ ماسوم صاحب کہاں پر پیش آیا واقعہ؟ یہ نہیں پنڈی کی بات ہے یہ بہت سے پنڈ کے بے نظیر مہندی کے ساتھ ہی نہیں پیشتا ہے بلکہ اے آر وائز کے آدھے لباس آدھے لباسر وہ بھی پرگرام کر رہے تھے ان کو بھی لوگوں نے دھکے دیئے مارنے کا نشان منایا ان کی صلاح نارے والی کی ان سے دکھ کمپیل کی گئی پرگرام کے دورہ نہیں دکھ کمپیل کی گئی یہ جو جو آپ لوگ سمجھ لیے کہ جو یہ ایک روایت بڑی غلط پڑ گئی یہ باتستان میں کہ جو لوگ جو صحافی یا جو چینل جو ہیں جس پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ قرآن ان کو فیلڈ میں تشدیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دو واقعات کی آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا ذرنا چلزا تھا تو جیو پرسات یہ سلوک کیا گیا تھا ان سے بڑی جلائے گئے تھے تو یہ ایک بڑی غلط روایت ہے اب تو قاتون صحافی کو مطلب آپ نے نبیر مہنی کو نشانہ نمائے کیونکہ میں بارہا خواتین کا خیال نہیں کرتے ہیں ہاں کیونکہ میں بارہا ان کے سیل فون کو ٹرائی کر چکا ہوں ان کا فون کل سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بند آرہا ہے تو میں نے کچھ اور صحافیوں سے بات کی کچھ اور ریپورٹرز کو فون کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا سیل فون توڑ دیا گیا تھا آپ کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں توڑنے کی بات بھی ہے پھر یہ کہ یہ مجھ بھی ان شاک کیونکہ جو صلوک کیا گیا ہے یہ صلوک جاہر صحافیوں پر صحافیوں پر صحافیوں پر نیوز اینکرز پر حملے کرتے ہیں ایک پرانی روایت ہے آپ کو معصوم صاحب یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں نائن زیرو پر روک کر نادیہ مرزا پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور آج ٹی وی کی جو ہے وہ ایک وین کھول کے ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گیا تھا گالیاں تک دی گئی تھی آپ کو بھی اچھے طرح سے یاد ہوگا یہ روایت آئیچ کیلئے یہ تو بہت پرانی ہے جی وہ بھی جو فلکل 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 وہ دو غلطے تک ہم لوگ پریشان رہے تھے اس کے بعد حضرت نادیہ اس کے بعد حضرت نادیہ اس کے علاوہ یہ ہی نہیں ہے ہم اور آپ ساتھی تے آج میں جب جستیت آئیت ہے اور حملہ ہوتا آج تے تو ہمارا پورا اللہ حمل ہوگی اردامال بانے رہے سے پورے بارہ خانتوں تر یہ تو روایت رہی ہے کبھی تیو پہ حملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پیلد میں ریپورٹ سام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ریپورٹ کر رہے ہیں اگر اپنے کی پولیسی غلط ہے یا وہ آئیت سام کر رہے ہیں تو آپ ریاکشن کریں شاہلا اس کو تو نہیں بنائیں گے میں بیچارات میں ریپورٹنگ کر رہا ہے تو آپ کے کام چلیا ہے تو یہ پاکیوں پر ایک ہی نئی شکریف سامنا ہے کہ وہ فیلڈ میں ریپورٹک کر رہے ہیں وہ غدر آ رہے ہیں تو ان کو بھی دور دور رہنے کی لیکن آپ اگر آپ جنتے کی ریپورٹک کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو صافیوں کو دوسری چیز جو صافیوں کو اس سے زیادہ بیانک جو ہے وہ خطرے کا سامنا ہے وہ بم دھما کے کہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو محترمہ شہید تشریف لائن تھی پاکستان اور وہ کارساز کی اوپر جو دھما کے ہوئے تھے اس میں ہمارے ریپورٹر جو اس وقت تھے بیرو چیف اسفر امام وہ ان کی جان جاتے جاتے بس بج گئے تھے وہ یہ یہ سب سامنے کی باتیں ہیں مطلب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے صافیوں پر ہم نے بے کرنے چاہیے جی دیلی کی کابریش کر رہے ہیں تو کہیں سے بھی آپ سے کوئی حملہ ہو سکتا کارکوران کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے ترداران کو پکڑنا چاہیے ان کے ترداران کی تیسیز کرنا چاہیے کہ بھائی جو اس طرح کی کام ہو رہے ہیں آپ ایک ملنمتی بیان سے اس کو برابرت نہیں کر سکتے ہیں جو ڈیمیج ہو گیا جو اس لڑکی کو مختلف پہنچا ہے یا آدھی لکھانکی پہ حملہ ہوا تو یہ تو مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک بلکہ نور لیگ کی طرح سے ٹاپ ٹھیک ملنمت ترداران سامنے لی آئے تو یہ تو بہت ہی پولیس سکتن کی جنگ ہو گئی ہے جو کہ مستغلوں میں جو رکھتا ہے بڑی قطبنات سکتے ہیں ابھی آپ یہ جو ریلی آپ کہہ رہے ہیں سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ لئی ہے اور عوامی اس کے اندر رش نظر نہیں آرہا مزاری باتیں گاڑی کی رفتار اب بیان کر رہے ہیں لوگوں کی رفتار تو نہیں تو ابھی ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ تو ختم ہو گیا جو بھی سیاسی شعب دبازی تھی وہ سامنے کھل کے تو آگئی گئے ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو اب اس کا اینڈ کیا ہونا ہے یہ ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں فوجوں کو انوالف کرنا چاہتے ہیں بورڈر سے ہٹا کے اندر یہ کیا یہ کر پائیں گے یہ ڈراما فلاپ ہو جائے گا شاید شاید وہ گلتا نہیں کہ روائیں گی جو کچی لوڈا کرنا چاہتے ہیں یہ پرنڈی کی ایس تک کر رہے ہیں اب کیونکہ میرے اگر میں وہ اسپورٹ ساتھ نہیں رہی تو یہ ہائی ستیزی کے ساتھ آگے بڑھ لائے جبکہ میں آپ تو بتاؤں کہ رواد میں بھی جلتے گنت ازام کی آگے ہوں گا روزر خان میں بھی جلتے گنت ازام کی آگے ہوں گا اور اب یہ جرنم کی طرف چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جلتہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر کہیں لوگ جمع ہو گئے تو یہ تکیں گے بڑھ لائے نہیں اطلاع 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 ایسی بھی ہیں کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نوٹ اچھا لے گئیں کہ کہیں پر خدا کے باستے لوگ ہی کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ کی لوگ جمع ہی نہیں ہو رہا ہیں اگر میں یہ کہوں تو اپنی بات میں حق بجانی بھونگا کہ ان کا ورڈ بینک متاثر ہوا ہے اس نے کیونکہ پتہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی مظلومیت کا پر جار کر کے اپنے ورڈ بینک کو میکسیمم انٹیک ٹکنیکی کوشش کریں گے اور یہ جو ریلی تھی یہ مکسی کیسس کا ہے کیونکہ اب یہ والی سترکار ہے نا ایک ساتھ کی یہ تو اسی طرح کر جائے گے اب ان کا تارگیت ہے اگلے ایلیکشن صحیح تو لاہور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ سٹرنٹ لوگوں کی آپ آئے گی ان کے پاس یا نہیں یا پھر اسی طرح سے بس ایک آت تخری صحیح تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جمع کر لیں گے اگر ان کو راستے میں لوگ نہیں مرد تو یہ اس کو آوائز کر کے کہ اپنے ہی اپنائیں گے کہ یہ اب ساری اپنی خورچ ہے وہ لاہور پہ لگا دیں اور لاہور میں سیمم لوگوں کو جمع کیا جائے تاکہ ایک پاور شو دکھا سکتے ہیں جنہیں گے تو ایک سمجھے کے پنڈی میں انہوں نے بھی کھایا اور ایک کوچھے ہی سرے کے لاہور میں جلتا جائے اس میں یہ زیادہ زیادہ لیکن کو جمع کر سکتے ہیں تو میرے خواہد انہوں نے یہ بھی بس اعملی اتنا ہے صحیح ٹھیک ہے معصوم رزوی صاحب بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے اپ ڈیٹ کیا تمام چیزوں سے کہ کس طرح سے ریلی کتنے کتنی رفتار سے آگے پڑ لئی ہم بہت شکر گزار ایک مرتبہ پھر آپ کے ناظرین آپ سن رہے تیسی نیا جنرلس جناب معصوم رزوی صاحب کو پاکستان سے آپ نے جو سیاسی شعبدہ بازی مسلم لیگ نون کی جانب سے کی جا رہی ہے اور ریلی اور عوامی طاقت کا مظاہرہ اس کا بھانڈا آپ نے پھوڑ کے رکھ دیا آپ نے کہا کہ لوگ ساتھ چلتے ہیں تو وہ عوامی ریلی ہوتی ہے تو ایک تیزی سے قافلہ ہے جس میں لوگ کم ہیں گاڑیاں ہنڈریٹ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھگاتے ہوئے آپ جو ہے وہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنے جو ہے وہ تھوڑا سا طاقت کا مظاہرہ کر سکیں اور جو بچا کچا ووڈ بینگ ہے آپ کا جو اس کو واپس جو ہے وہ مائل کیا جا سکے سیاسی مظلوم بنا جا سکے سیاسی شہید بنا جا سکے مگر یہ تمام چیزیں اپنی جنگہ ہیں مگر جو صحافیوں کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہم اس کی اوپر آج پورے پروگرام میں بات کریں گے کہ صحافیوں کی صحافیوں کا کیا قصور ہے جو فیلڈ میں بچارے کام کر رہے ہیں اپنی نوکری کر رہے ہیں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کچھ تصاویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے بلکل تازی تصاویر ہے جو کل لی گئی ہے جو کہ ایک ہماری کلیک ہماری ساتھی جو رہی ہیں بینظیر مہندی جو ایک جنرلسٹ ہیں ریپورٹر بھی رہی ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا فیلڈ کے اندر اور آدل لباسی صاحب کے اوپر اور بھی مختلف جنرلسٹ ہیں جن کے اوپر حملہ کیا گیا ہم نے اس تاریخ کے اوپر بات کی کہ کتنی پرانی تاریخ ہے آج سے نہیں یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے بینظیر بھٹو جس وقت محترمہ تشریف لائن تھی ان کے ساتھ جو لوگ ریپورٹنگ کر رہے تھے اس میں بھی ہمارے ساتھی اسفر امام بیرو چیف میں حملہ کیا گیا تھا آج ٹی وی کے بیرو چیف تھے بج گئے تھے وہ ان کو خدا نے بچا لیا تھا مگر ان کو کراچی میں نہیں رہنے دیا گیا ہجرت کر گئے امریکہ ان کے اوپر ان کے ساتھ سچ بولنے کی پاداش میں ان کے ساتھ نہیں دشمنی ہوئی اس سے پہلے نادیا مرزا جنگ کو کہ وہ تعلق پر پرس پارٹی سے بتایا جاتا تھا سیاسی طور پر حالانکہ وہ انظاری باتیں وہ ان کا اپنا ایک پرسنل معاملہ ہوگا مگر ان کو نائن زیرو پر روک کر ان کا لحاظ نہیں کیا گیا تو ان کے تشدد کیا گیا تھا گالیاں دی گئی تھی بہت پرانی ایک روایت ہے کہ جو ہے وہ صحافیوں کو اپنی پرسنل اس کے اوپر جو ہے وہ کہ جی ہمارے خلاف رپورٹنگ کر دی اگر آپ روٹ پر کچھ کریں گے دنگا کریں گے فساد کریں گے گاڑیاں جلائیں گے لوگوں ماریں گے تو صحافی کا کام ہے کہ وہ رپورٹنگ کریں اور ان چیزوں کو جو حقائق ہے منو اند جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے سکرین کے اوپر آئیں لوگ دیکھیں تو جب یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں میں خود اس کا ایندی شاہد دوں آج ٹی وی کا جب محاصرہ ہوا تھا میں اس کے اندر خود بارہ گھنٹے محصور رہا تھا میں نے خود دیکھا کہ لوگ جو اسلحہ لہر آ رہے تھے باہر جب ان کو فون کالز آئیں اور کہا گیا کہ تم میڈیا ہاؤس کے باہر گھڑے ہو تم ٹی وی پہ آ رہے ہو اور تمہیں یہی نہیں معلوم تو انہوں نے ان چیزوں کو جو وہ گنوں ونوں کو چھپانا شروع کیا ہے میری آنکھوں دیکھا بات ہے وہ تمام ویجولز میں نے خود دیکھیں اس میں صافیوں کا کیا قصور ہے کہ آپ اوپن فائر جو ہے وہ ایک ایک میڈیا ہاؤس کے اوپر کر دیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں یہ تو اگر آپ کی قیادت میں بات کرنی ہے تو چینل کے مالکان کے ساتھ بات کریں کہ جب ہمارے پیچھے کیوں پڑھیں مگر وہ لوگ جو اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اپنی فیملی کو چلا رہے ہیں اپنے بی بی بچوں کو پال لیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا یہ کونسی ایک گندی اور غلیز روایت یہ وہ پاکستان میں پڑ گئی ہے کہ صافیوں کو مارو صاحب اگر کسی سیاسی جماعت کی چپخلش کسی میڈیا اس کے ساتھ ہے تو اس کی گاڑیوں کے اوپر اس کے ڈی ایس این جیز کے اوپر اس کی وینز کے اوپر اس کے صافیوں کے اوپر اس کے ریپورٹرز کے اوپر اس میں پہلے بھی ان کے اوپر حملے ہوتے رہے ان کو پہلے بھی چوٹے آئیں تھیں اور ابھی بھی ایک کل کے تازہ واقعہ تو آپ کو تصویر ہم بار بار دکھا رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا مسلم نون کی طرف سے شرمناک حرکت کی گئی ایک خاتون صاحفی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عوامی نوائندہ جو ہے وہ گردانتے ہیں بتاتے ہیں ہم نے اس میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر جب ہم نے اپنے گیس کے ساتھ بات کی تو ہم نے جو عمران خان صاحب کے جلسے میں جو کچھ صاحفیوں کے ساتھ ہوا جیو کے اوپر ہوا اس کا بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی ٹی وی کا کسی اس کا جو ہے وہ ادارہ کا نام لیں مگر چونکہ ہم بول صاحفیوں کے حق میں رہے ہیں ان کے کسی چیز پر ان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں اس لیتے ہو تو ہم نے نام لے کے اس کے بات کی کہ یہ ہمارے سارے کلیگز ہیں ہمارے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا یہ کون سی جو ہے وہ آپ کی جمع مردی ہے یہ کون سی آپ کی سیاسی حکمت عملی ہے یہ کون سی جو ہے وہ ایک روایت کو آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی داقبیل ڈالنا ہے حالانکہ یہ آج کی روایت نہیں ہے پرانی اگر غلط کوئی روایت چلی آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے نہ کہ اس کو زندہ رکھا جائے آیام جاہلیت کی طرح سے جو کہ پیسے سے پہلے سے ایک جاہلیت چلی آ رہی تھی اس کی اوپر آڑے رہیں کہ جی یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو اس سے نہیں پھریں گے ہمارا دین بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اس فکر کی اور ہمارا سماج ہمارا ماشرف اس کے آگے جو ہے وہ ایک دیوار بن کے تھڑا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جو ہے وہ سی سا پلائی دیوار بنے اور ان خرافات کو ان پرانی روایات کو ان فرسودہ چیزوں کو جو کہ غلط پڑ چکی ہیں ختم کریں صحفیوں کا احترام کریں صحفی آپ کو جو حقائق ہیں ان کو لے کر آتا ہے منظریں ہم پہ کام کرتا ہے فیلڈ کے اندر پچاس پچاس ٹیمپریچر کے اندر جو ہے وہ ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں وہ اپنی روزی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے اپنی صحفی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں آپ کو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے اگر آپ کے جلسے میں لوگ جمع نہیں ہوئے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کا وونٹ بینک کرش کر گیا ہے آپ کے ساتھ لوگ ریلی میں نہیں چلنا چاہتے ہیں اس میں صحفیوں کا کیا خصور ہے آپ کیوں صحفیوں کی جان کو آ رہے ہیں آپ کیوں صحفی عورتوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں ان کے موبائل چھین کے بے رزیل ڈیلیٹ کی گئیں یہ کون سی بات ہے کون سی سیاتی حکمت عملی ہے یہ آپ کی عدلیہ سے بھی شکست ہوئی اور سر عام سر بازار آپ کی یہ سیاسی شکست بھی ہے اس کو آپ نے اپنے اس وطیرے کو بدلنا پڑے گا ورنہ رسوائی آپ کے دامنگیر رہے گی جو ہے وہ ناظرین ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ہم ایک مختصر سی بریک پہ جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی قیمتی آرہ کو بھی شامل کریں گے لائف کالز بھی کھولیں گے دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کنزیف کیا آپ کیا ازارے رائے اس بارے میں رکھتے ہیں کیا ایک صحافی کے اوپر حملہ ہونا چاہیے کیا ایک صحافی کو کسی بھی طرح سے سیاسی جو ہے وہ اپنا انتخام کا نشانہ بنانا چاہیے آپ کی اس میں کیا رائے ہوگی ہم یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ جو بریک سے واپس آئیں گے فیلال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سی بریک موسیقی